دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں اور مقامات ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن بہت سی دلچسپ اور عجیب مقامات تلاش کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ کیا ان کا وجود حقیقت میں ہے ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاید ہی کچھ لوگ واقف ہو سکتے ہیں ان مقامات کو دیکھتے ہی مجھ جیسے بہت سے ایسے لوگ ان جگہوں پر جانے کی خوہش کریں گے کیا آپ کو تہرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا سمندر جس میں بنا تہرے بھی کوئی شخص ڈوب نہیں سکتا کیا ایسا سچ ہے تو یہ بلکل حقیقت ہے مرتا سمندر یعنی کہ ڈیٹسی کے نام سے مشہور جیل جو کہ آپ کو تہرنے میں مدد کریں گی جیل میں نمکیات اور بہت سے ایسی دیگر مادنیات کی وجہ سے ڈیٹسی کے مرتا سمندر اور بغیر کسی مضاحمت کے تہرنے میں مدد کر سکتی ہے یہ جیل سمندر کے مقابلے میں دس گنا زیادہ نمکین ہے نمک کی پانی میں ڈینسٹی 1.24 کلو گرام فی لیٹر ہے جو کہ پانی میں تہرنے کی اہم وجہ ہے لیکن اس جھیل میں مجود نمکیات جانوروں پودوں اور ماحول کے لیے ناغوار ہیں کیونکہ نمکیات کی حد سے زیادہ زیادتی زندہ رہنے والے جانداروں کے نام سے مشہور ہے مرتا سمندر ہزاروں سالوں سے سیاہوں کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے ڈیٹسی موت کا باعث بندی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مرتا سمندر یعنی ڈینسی کہلاتا ہے مقام جاپان آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں جی ہاں جزیرہ کیٹس آئیلینٹ ارے بابرے بلیوں کا جزیرہ جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور یہ جاپان میں واقعہ ہے یہاں مہن سو لوگ ہیں جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں یہاں آوشیما کے رہنے والے لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں یہاں بلیوں اور انسانوں کا تناسب دس اشاریہ ایک ہے بلیوں کو ماہی گیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بگانے کے لیے لایا گیا تھا پھر وہ اس جزیرے پر ہی رہ گئی اور اس طرح غیر معمولی حد تک اس کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا 2018 کے اداد شمار کے مطابق یہاں انسانوں کی عبادی 13 سے بھی کم رہ گئی ہے جبکہ اوستن 75 سال سے بڑے لوگ ہیں یہ جزیرہ سیاہوں کو اپنی طرف کھیجتا ہے سیاہ یہاں آتے ہیں اور بلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں مقام آسٹریہ مشرقی آسٹریہ میں ٹراغوس انڈر وارٹر پارک پانی میں موجود ہے یہ جیل پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے اسے دلچسپ جگہوں کی فرحست میں شامل کیا گیا ہے جبکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے وادی میں موجود ایک مارک جھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے مارچ کے مہینے میں برف پگلنے کی وجہ سے جو پانی وادی میں آتا ہے وہ صرف چھوٹے درخت اور چلنے کے راستوں کو پانی سے بھر دیتا ہے جبکہ جون تک بہت زیادہ برف پگلنے کی وجہ سے بڑے درخت اور کل وغیرہ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور چھیل کی گہرائی بارہ میٹر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک نہایت پرکشش منظر پیش کرتی ہے جولائی کے آخر میں چھیل کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ سلسلہ ہر سالم چاری رہتا ہے بہت سے سیاہ یہاں آتے ہیں اور پانی میں موجود پارک میں مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے نظر آتے ہیں اور اگر آپ بھی اس خوبصورت جگہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشرات ہوں گا کہ ضرور آپ اس مہینوں میں جائیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں مقام کولمبیا سیروینیا ڈیلا کے نام سے مشہور دریا جو کہ کولمبیا میں میٹا کے ایک خطے کیانو کرسٹیلس، رینبو ریور پانچ رنگوں والا دریا واقع ہے اسے پانچ رنگوں کے پانی والے دریا اور مایا کوسے کزا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے میکارینا جس کی وجہ ایک منفرد قسم کا پودہ ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرتے ہیں اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا سو کلومیٹر طویل ہے یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں رہا جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا بناخر حکومت اور باغیوں کے درمیان مہدے کے ایک سال بعد یعنی دو ہزار سترہ میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لیے آنے لگے ہیں اس کی رون کے بحال ہو گئیں اور مقامی افراد کی سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا چھوٹے طلابوں کا گروپ جو کہ کیلشیم کاربونیٹز زخائر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں دیکھنے میں یہ تھنڈے پانی کے طلاب انٹرسٹنگ پولز طلاب کے قریب ایک ڈینزلی کے نام سے بھی موجود ہیں یہ ترکی میں ڈینیرولی کارٹن کاسٹل لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے طلاب ہیں یہ کارٹن کیسل گدرتی مقام ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاہ کی غرض سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ان طلابوں میں ارام کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں آج کے ایمیزنگ فیکٹس کا ہمارا آخری مقام جو کہ ترکی ہے یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں لیکن تحجک کی بات یہ ہے کہ ہم ہی ان مقامات سے نواقف ہیں اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیقات ہوں گی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے بیٹنے نہیں دے گا اور مزید بہت سے رازوں کو فاش کرنے میں مدد کرے گا تو جی پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے اس چینل روحیل جانسن آفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر اور ہاں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم کون سے امیزنگ فیکس کے اوپر کام کریں تو آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ